حضرات گرامی تھوڑی دیر کے لیے آئیے سجیدہ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کے حالات بہت بات کی تھی وکاس بوکھر نے سیاست پر سیاست پر بات کرنا انہوں نے اپنے انداز میں کی تھی میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں میرے دوست تنبیر غازی نے کہا کہ برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم یہاں آپ کون جھوٹا کون سچا ہے نہیں معلوم سنا یہ ہے سیاست حاملہ ہے کچھ مہینوں سے یہ سچائی ہے لیکن کس کا بچہ ہے نہیں معلوم حضرات گرامی یہ سیاست کا ایک ایسا چہرہ ہے جسے دیکھ کر ہمارے چہرے پر بل آ جاتے ہیں ہمارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہی سچائیوں کو انہی کڑواہتوں کو غزل بنائیں اور ایک نوجوان سے ملاقات کریں مونات بھنجن سے ہمارے بیج جنب شاہ خالد تشریف لائے ہیں میں گزارش کرنا ہوں شاہ خالد سے کہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت مترنمہ آواز اپنے خوبصورت لب و لہجے میں اپنے غزل سے نوازیں جنب شاہ خالد آزدھے بھائیوا بہت ہی اچھا سن رہے ہیں دوستوں بہت ہی اچھا سن رہے ہیں بار بار یہ شکایت ہو رہی ہے شاعروں کی طرف سے کی تو پیسے کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی طرح سا جڑ جائے باٹی سامنے کے لوگ ہم جو پوچیوں پہ بیٹھے ہیں بہت ہی بیدار ہیں شکرکدار ہوئے ان کا سیتر مہترم کی جازت لنگا پورے ڈائیس کے حوالے سے ایک خوبصورہ سمتلاب آپ کی بیٹھ پہنچاتا اور پڑھتا ہے بھائی بریش کرتا ہوں دیکھئے کرنا دیکھیں ارشاد ہے آلیا پڑھئے بھائی سورہ بھائی کچھ ایسے آگ لگے کچھ ایسے آگ لگے تیرے مذکرانے سے جگنپور میں میری پہلی حاضری ہے جو ظاہر ہے کہ میں جتنے بھی شیر آپ تک پہنچاؤں گا پڑھوں گا جتنے بھی شیر ہوں گے وہ سب نئے ہوں گے آپ کے لئے میں مطلب پیش کرتا ہوں کچھ ایسے آگ لگے تیرے مذکرانے سے 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 دعا پہ اٹھنا سکا دل کے آشیانے سے دعا پہ اٹھنا سکا دل کے آشیانے سے بہت شکریہ دوستوں آپ نے مطلب میں میرا ساتھ دیا کچھ ایسے آگ لگے کچھ ایسے آگ لگے کچھ ایسے آگ لگے تیرے مذکرانے سے کچھ ایسے آگ لگے تیرے مذکرانے سے دعا پہ اٹھنا سکا دل کے آشیانے سے دعا پہ اٹھنا سکا دل کے آشیانے سے دبا جو دے نہیں سکتے تو زہر ہی دے نہیں دبا جو دے نہیں سکتے تو زہر ہی دے نہیں دبا جو دے نہیں سکتے تو زہر ہی دے نہیں دبا جو دے نہیں سکتے تو زہر ہی دے نہیں دبا جو دے نہیں دبا جو دے نہیں سکتے تو زہر ہی دے نہیں میرے قریب تو آؤ کسی بہانے سے میرے قریب تو آؤ کسی بہانے سے کچھ ایسے آگ لگی تیرے مذکرانے سے نظر نظر سے ملے اور دل سے دل نہ ملا نظر نظر سے ملے اور دل سے دل نہ ملا نظر نظر سے ملے اور دل سے دل نہ ملا نہیں ہے پائدہ ایسے نظر ملانے سے نہیں ہے پائدہ ایسے نظر ملانے سے کچھ ایسے آگ لگی تیرے مذکرانے سے نظر نظر سے ملے اور دل سے دل نہ ملا نہیں ہے پائدہ ایسے نظر ملانے سے نہیں ہے پائدہ ایسے نظر ملانے سے نظر بھائی میں یہ شراب کے لئے پڑھتا ہوں ہمارے در سے اٹھا کر جب ہی نے شوق اپنی تمہارے در سے اٹھا کر جب ہی نے شوق اپنی تمہارے در سے اٹھا کر جب ہی نشاق اپنی کرم کی بھیگ نہ مانگے کہ ہم زمانے سے کچھ ایسے دارے لگی تیرے مذکرانے سے جو اہل دل کی بتائیں گے تم کو اے خالد یہ اہل دل ہی بتائیں گے تم کو اے خالد کیجئے گا دوستو پیش کرتا ہوں یہ اہل دل ہی بتائیں گے تم کو اے خالد سکون ملتا ہے کیا دل پیچو آنے سے سکون ملتا ہے شاہ خالد اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے حضرات اگرامی یہ ان کے عمر کی مجبوری تھی کہ میں نے ان کو سنجیدہ شائری کے حوالے سے بلایا تھا لیکن وہ بھی محبوب کے ظلفوں کے پیچ و خم میں علچ کر رہ گئے انہوں نے وہی رومانیت کی فضا میں اپنا کلام پیش کیا میں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ محبت کرنا بہت ضروری کام ہے محبت کرنی بھی چاہیے ہاں لیجے دیکھیں اکرام پردابگری بھی تشریف لیا ہے ہمارے تمام مہمان شورہ اکرام آتے جا رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ لیتے جا رہے ہیں آپ لوگ بیٹھئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ خالد نے محبوب کی ظلفوں کے آسپاس اپنی غزل کو رکھا لیکن مجھے ایک بات کہنے کی اجازت حضرات اگرامی آپ کی عدالت میں ملنی چاہیے کہ زندگی صرف محبوب کے تامن میں چھپ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی جب زندگی کی الجنیں سماج کی ناہمواریاں اور سیاست کی کرم فرمایاں ہمارے آسپاس سے گزرتی ہیں تو ہمیں چوکنے پر مجبور کرتی ہیں اور نہ صرف چوکنے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ کبھی کبھی ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں اور پھر شاعر کلم اٹھاتا ہے شاعر اس انداز سے بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ کے میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے میں سانسہیں بھی روک رکھی تھیں جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں